اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت آسان چکن ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہر کوئی اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ دیکھتے ہیں سات سو پچاس گرام چکن جو اچھی طرح ساف کر کے دھولی ہوں ایک باول میں چکن ڈالیں ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال میرچ ڈالیں ایک چھوٹا چمچ نمک آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر اب چکن کو مسالے میں اچھی طرح مکس کریں ٹھک کر آدھا گھنٹا کے لئے رکھ دیں فریز میں باہر بھی آپ رکھ سکتی ہیں کڑھائی میں تقریبا ایک کپ تیل ڈالیں تقریبا سو گرام تیل چیک کریں تیل گرم ہو چکا ہے تین میڈیم سائز کے پیاج اس طرح کٹ کر لی ہوں پیاج ڈالیں اور میڈیم آج کر کے اچھی طرح پیاج کو پھونیں پیاج ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے چیکن کو ڈالیں اور دو سے تین منٹ پھونیں اب اس میں ایک چھوٹا چمچ بھر کر لیسن کا پیش ڈالیں اور ایک چھوٹا چمچ بھر کر ادھرک کا پیش ڈالیں تقریبا پانچ منٹ بھونے میڈیم آج پر اب اس میں دو بڑے چمچ چکن کری کا مسالہ ڈالیں چکن کری کا مسالہ ہم نے گھر پر ہی بنایا ہے آپ میرے ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں ایک چھوٹا چمچ ہری میرچ کا پیش ڈالیں اگر آپ تیکھا کھانا پسند نہیں کرتی ہیں تو مٹ ڈالیں آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈالیں اور ساتھ میں آدھا کپ پانی ڈال کر اچھی طرح چلائیں اور ڈھک کر اسے پکائیں میڈیم آج پر چھے سات منٹ ہو چکا ہے اس میں ٹماٹر کا پیش ڈالیں میڈیم سائج کے چار ٹماٹر کا ہم نے پیش ڈالیا تھا اب اسے اچھی طرح چلا کر ڈھک کر پکائیں میڈیم آج پر چکن کے ساتھ ٹماٹر کو اچھی طرح پکائیں بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اس طرح چکن مسالہ اچھی طرح پک چکا ہے دیکھیں اچھی طرح بھنا چکا ہے اب اس میں ایک کپ پانی ڈالیں تقریباً دو تین اُبال آنے دیں اور ہاں ہم نے گرم مسالہ اوپر سے نہیں ڈالی ہوں جو ہم نے چکن کری کا مسالہ بنائی ہوں اس میں گرم مسالے کی کونٹیٹی جاتا ہے اس لئے گرم مسالہ اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ